دوستو ارتوگرل غازی کی کامیابیوں پہ گور کیا جائے تو یہ اروج بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا کبھی ارتوگرل خود دشمنوں کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں تو گبھی غازی کے ساتھیوں نے پرواہ کیے بغیر خود کو اسلام کی خاطر قربان کر دیا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارتوگرل غازی کے پانچ ایسے جانباز ساتھیوں کے بارے میں بتائیں گے جن پہ دشمن بے انتہا تشدد کرتے ہیں مگر وہ پھر بھی ہار نہیں مانتے مگر تشدد کے یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سلطنت عثمانیہ بنانے والے غازیوں میں سے ایک غازی کا نام عبد الرحمن غازی تھا جو ارتوگرل کے پیارے ساتھی تھے ایک دفعہ ارتوگرل عبد الرحمن کو منگولوں کا سپاہی بنا کر نویان کے پاس پھیج دیتے ہیں تاکہ نویان کے ارادوں کا پتہ لگایا جا سکے عبد الرحمن بالکل ایسا ہی کرتے ہوئے نویان کو ارتوگرل کے خلاف بغاوت کا کہتے ہیں آہستہ آہستہ نویان کا بھروسہ جیت لینے کے بعد جیسے ہی عبد الرحمن کو کسی بات کا پتہ چلتا تو وہ ارتوگرل تک پہنچا دیتے اسی جسوسی کے دوران نویان کے کمانڈر تنگود کو عبد الرحمن پہ شک ہو گیا دوسری طرف گھنی کو بھی کہا گیا تھا کہ اگر عبد الرحمن غار کی طرف آئیں تو کسی بھی صورت انہیں واپس نویان کے پاس نہ جانے دیا جائے لیکن عبد الرحمن پھر بھی واپس چلے گئے اور کمانڈر نویان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں نویان دن رات عبد الرحمن پہ ظلم و ستم کے پہاڑ دھانا شروع کر دیتا ہے آخر کار جب نویان ارتوگرل غازی کی جسوسی کے لیے کاروان سرائے گیا ہوا تھا تو عبد الرحمن کو بچانے کے لیے تکتکین اور گندگدو آہ پہنچے اور آخر کار اس شیر کو بچا لیا گیا دوستو مرگن تیر اندازی میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے کھوج لگانے میں بھی بہت بڑا ماہر تھا نویان کا یہ ساتھی سفید داڑی والوں کی شفقت دیکھ کے اسلام قبول کر لیتا ہے اور دشمنوں میں جسوس بن کے رہتا ہے ایک دفعہ حلاقو خان کا پیغام رسان کمانڈر آلنچک کے پاس خط دینے آ رہا تھا تو ارتوگرل غازی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پیغام رسان کو مار کر خطوط اور مہر چھین لیتے ہیں یہ مہر بعد میں خطوط چین کروانے میں مرگن کے بہت کام آتی ہے پھر جو بھی خط آیا سب سے پہلے مرگن اسے پڑھ کے ارتوگرل غازی کو سنا دیتے اور بعد میں ارتوگرل کے کہنے پر خط کو اپنی مردی سے بدل کر وہ مہر لگا دیتے مرگن اور ارتوگرل غازی مل کر کمانڈر آلنچک کو مسلسل بے وقوف بنا رہے تھے کہ اچانک کمانڈر آلنچک کو مرگن پہ شک ہو جاتا ہے اور وہ مرگن کو پکڑ لیتا ہے پکڑ لینے کے بعد مرگن پہ تشدد کی انتہا کر دی گئی حتیٰ کہ مرگن کا پاؤں بھی جلا دیا گیا مرگن اس تکلیف میں مبتلا تھے کہ ارتوگرل غازی آلنچک کے ٹھکانے پہ حملہ کر کے مرگن کو بچا لیتے ہیں دوستو ارتوگرل غازی کے سب سے بھروسے مند لوگوں میں سے ایک تھے یہ نہ صرف غازی کے وفادار تھے بلکہ حکمت کا علم بھی ان کو خوب آتا تھا جب بھی دشمن زہر دے کے کسی مسلمان کی جان لینے کی کوشش کرتے تو ارتوگرل اپنے نسخوں سے اس کا علاج کر لیتے اس کے علاوہ ارتوگرل کے بعد اگر کسی کے ہاتھ میں کائی قبیلے کی کمانڈ سونپی جاتی تو وہ تھے ارتوگرل ایک دفعہ ارتوگرل نے ارتوگرل کو ایک خاص مشن پہ بھیجا تو منگولوں کے ساتھی اور گدار بیبولات بہاودین کے ساتھ مل کر ارتوگرل کو پکڑنے کا منصوبہ بنا لیتا ہے ان کا ارادہ تھا کہ ارتوگرل کو پکڑ کر مقدس صندوق کے بارے میں معلومات لی جا سکیں بہاودین کے سپاہی گھات لگا کے ارتوگرل پہ اٹیک کر دیتے ہیں ارتوگرل بلکل انجان ہونے کی وجہ سے ان کی چال میں فنس جاتے ہیں یہ دشمن ارتوگرل کو گار میں لے کے تشدد کرنا شروع ہو گئے اور مقدس صندوق کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا لیکن بے انتہا ظلم ڈھانے کی باوجود بھی ارتوگرل کا یہ ساتھی ایک بھی بات نہیں بزاتا اور دشمنوں کو موں کی کھانی پڑتی ہے حتیٰ کہ دشمن تنگ آ کر ارتوگرل بے کی آنکھوں کو جلا دیتے ہیں اور ان کی بینائی چلی جاتی ہے پیچھے سے ارتوگرل غازی کے ساتھی ارتوگرل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گار تک پہنچ گئے اور دشمنوں کے چنگل سے مرتے ہوئے ارتوگرل بے کی جان بچالی نمبر دو دوستو سلمان نامی یہ نوجوان گندگدو کا بیٹا تھا یہ ارتوگرل غازی کے وفاداروں میں سے ایک ہوتا ہے غازی نے جب کمانڈر آلنچک سے اپنے بھائی گندگدو کے قبیلے کی آزادی کے کاغذات لے لیے اور یہ کاغذات سلمان کے ہاتھوں اس کے بابا تک روانہ کر دیئے تو چونکہ بیولات نے گندگدو کے قبیلے پہ حملہ کیا تھا تو وہ ان کاغذات سے کافی خوف زدہ ہوتا ہے جس سے غازی بلکل بے خبر تھے اسی خوف کی وجہ سے الباستی راستے میں ہی سلمان کو گھیر لیتا ہے لیکن سلمان اپنے گھوڑے کو بگاتے ہوئے آزادی کے کاغذات لے کے بھاگ نکلا اور بعد میں بیولات سے لڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن آخرکار سلمان اس گدار کے ہاتھوں پکڑا گیا اور یہ گدار سلمان کو گھار میں لے جا کے ظلم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیتا ہے سلمان کی چیخیں دور دور تک وادی میں گنچتی چلی گئی لیکن پھر بھی آزادی والے کاغذات کے بارے میں یہ ایک لفظ بھی نہیں بتاتا بیولات کی ہر کوشش ناکام جا رہی تھی اور ساتھ سلمان پہ تشدد بھی بڑھتا جا رہا تھا یہاں تاکہ سلمان ہار نہ مانتے ہوئے آگ میں تپتے ہوئے لوہے کو زبان پہ رکھ کر اپنی زبان جلا دیتا ہے تاکہ کسی بھی صورت میں سلمان کے ہنٹھوں سے ایک بھی لفظ نہ نکلوایا جا سکے آخرکار جب گدار آزم الباستی ہر طرح سے ناکام ہو گیا تو یہ ارتورل کے ساتھی سلمان کو شہید کر دیتا ہے دوستو ارتورل غازی کا سب سے قریبی ساتھی ترگت جب کلہارا ہوا میں گھوماتے تو دشمنوں کی لاشیں گرنا شروع ہو جاتی ان کی بہادری کا ثبوت ہر جنگ میں نظر آتا ہے یہ غازی کے ساتھ ہر جنگ میں شامل ہوئے مگر ایک دفعہ شہزادہ یگیت کو بچاتے بچاتے یہ دشمنوں کے ہاتھ لگ گئے اور سلیبی حملہ کر کے ترگت کو قیدی بنا لیتے ہیں یہ ڈراما کا وہ حصہ تھا جب ہر کوئی ترگت کی حالت پہ غمددہ تھا کیونکہ ترگت پہ ظلم کی ابتدا ہو چکی تھی ترگت کو عیسائی پکڑ کر جب قید میں لے گئے تو اس دوران استاد آزم نے ترگت پہ دردناک تشدد کرنے شروع کر دیئے کبھی اس کے ڈسم پہ کٹ لگائے گئے تو کبھی اسے نشے پہ لگا کے عیسائیوں میں شامل کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی مگر اسلام کا یہ سپاہی ان کے سامنے ڈٹا رہا ایک مرتبہ نشے میں چور ہو کے ترگت ارتگرل غازی پہ حملہ بھی کر دیتے ہیں مگر فوری خیال آ جانے پہ خود کو روک بھی لیتے ہیں اس کے علاوہ ترگت نے اپنے پیار آئیکز خاتون کی گردن دپوچ کے ان کو مارنے کی کوشش بھی کی مگر اپنے حواظ کابو میں لاتے ہوئے ان کو بھی چھوڑ دیا آخر کار ترگت کو قبیلے میں علاج کر کے ٹھیک کر لیا جاتا ہے عیسائیوں کے تشدد کا نشانہ بننے والے ترگت آخر کار اپنے سب سے بڑے دشمن استاد آزم کو قتل کر کے اپنا بدلہ بھی پورا کر لیتے ہیں تو دوستو یہ تھے ڈراما سیریل ارتگرل غازی میں دکھائے جانے والے پانچ ایسے بہادر جانباز جن پر دشمن ظلم کے پہار ڈھا دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ان کے سامنے ڈھٹے رہے تو ان سم میں سے کس پہ ہونے والا تشدد آپ کو سب سے زیادہ افسوسناک لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیچ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں